انٹار کٹکہ کی ویران اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹریز سے پری بڑی ہے ان میں سے کچھ کو تو سالو کر لیا گیا اور کئی ابھی تک سائنس کے بھی پلے نہیں پڑ رہے ہیں برف کی موٹی تیہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے وہاں سے ملنے والا دس لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے ارث کے پاسٹ میں ہمیں کیسے لے جاتا ہے دوستو انٹار کٹکہ میں جس کو دنیا کا باٹم یا پھر ساؤت پول بھی کہا جاتا ہے وہاں کی آئیس شیٹس کی گہرائی فور پوائنٹ سیون کلو میٹر دکار کی گئی ہیں یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جیسی پانچ بلڈنز کو اوپر نیچے کھڑا کیا جا سکتا ہے اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے اس برف کے نیچے لمبسی زندگی کے بارے میں نمبر سیون دو ہزار بائیس میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ ایمج کی مدر سے انٹار کٹکہ میں موجود لارسن بی آئیس شیل پر ایک غیر ممولی نشان دیکھا ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان دو ہزار اکیس کی فوٹوز کے بعد میں ہی دیکھا جا سکتا تھا اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہارٹ وارٹر ڈریل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سراغ کرنا شروع کیا قریب پانسو میٹر گہرائی میں جا کر ڈریل کو رکنا پڑ گیا کیونکہ ڈریل کے پر لگے کیمرہ نے انٹار کٹکہ کے نیچے چھپی ایک عجیب زندگی کو نوٹ کر لیا تھا آئیس شیلپ کے نیچے ایک سیکرٹ ڈریور گزر رہی تھی جس کے اندر ہزاروں لاکھوں جنگیں موجود تھے جو ڈریل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگیں انٹار کٹکہ میں پانسو میٹر نیچے کہاں سے آئے اور یہ کیا کھاتے ہیں جو انہیں زندہ رکھتا ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ سمندر میں جنگیں مرے ہوئے پلانٹس کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹار کٹکہ کی اس سیکرٹ ڈریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس موجود ہوں گے جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھیں نمبر سکس سمندر کا ابھی تک سب سے گہرہ پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے دوسرے نمبر پر براؤن سن ڈیپ لیکن تیسرا گہرہ پوائنٹ انٹار کٹکہ کے اوشن میں فیکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو دو ہزار انیس میں ڈسکور کیا گیا تھا جس کی گہرہی ساتھ ہزار چار سو سنتیس میٹر کلو کلکولیٹ کی گئی ہے فیکٹورین ڈیپ کو سونار سکینر کی مدد سے انٹار کٹکہ کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے جس میں شپ پر سونار سکینر لگا کر صدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے ابھی تک سی فلور کا جو میپ سونار سکینر نے بنایا ہے اس میں بارہ سو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ابھی بھی ریسرچر یہ جان نہیں پائے گی یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے نمبر فائیب دو ہزار بائیس میں انٹار کٹکہ سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پرسنجر نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی کروز کے اپریٹر نے سب مرسی فلر ٹرائب سے پرسنجر کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھایا یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی قریب 33 فٹ بڑی اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے لیکن حیرانی کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ فینٹم جائنٹ جیلی فش اوشن کی 3500 میٹر فٹ گیرائی میں رہتی ہے اس کو انٹار کٹکہ میں سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے ابھی تک ریسرچر کو یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش سطح سمندر پر کیا کر رہی ہے نمبر فور انٹار کٹکہ کی ویران پر فیلی واریوں میں ریسرچر کو برف کے اندر سے انشنڈ رین فورسٹ کے ثبوت ملے ہیں جو نو کروڑ سال پرانے ہیں یہ ڈسکوری انٹار کٹکہ کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے پوچھ کی تھی یہ جنگل برف میں ٹکے سمندری فرش کے بھی نیجے سے دریافت ہوا ہے جس میں درختوں کی جڑیں پولن اور بیج پائے گئے ہیں ریڈیو کاربن میٹنگ سے یہ پتہ چلا کہ ان کا تعلق کرٹیشیس پریڈ سے ہے وہ وقت جب ارد کے ایڈموسفیر میں کاربن ڈائی اکسائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمائش بھی زیادہ تھی یہ فوصل انٹار کٹکہ کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں پر ہری بری وادیاں اور دنگ برنگی کھیت ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ انیس سو نو میں نکلنے والا کوئیلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹار کٹکہ رین فورسٹ کئی کروڑ سالوں تک یہاں موجود تھا جو اب فوصل فیول میں کنوارٹ ہو چکا ہے انٹار کٹکہ کی بنجر برف کے اندر سے ڈیر سارے میٹیو رائیڈز بھی مل چکے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے ان میں سے کئی میٹیو رائیڈز کا تعلق ہمارے پروسٹی پلینٹ مارس سے ہے ان میں سے ایک میٹیو رائیڈز جس کا نام ALH84001 ہے یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا اوبجیکٹ ہے تقریباً ساڑھے چار عرب سال پرانے اس میٹیو رائیڈز نے انیس سو چھانوے میں ہیڈ لائن بنا دی تھی جس میں سائنس دانوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مارس سے آئے اس میٹیو رائیڈز میں مارس سے آئے فوصل کے ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ میٹیو رائیڈز جب مارس سے آیا تھا تو اس وقت مارس پر زنگی موجود تھی سائنس دانوں کے دعویوں کی وجہ سے ہی آج مارس پر زنگی ڈوننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میٹیو رائیڈز نے سائنس دانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ مارس کی ایٹموسفیر اور وہاں کی ایکٹیویٹیز پر رسارچ کر سکیں اس میں سے کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہی موجود ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے مارس پر پانی بہت زیادہ مقدار میں بیٹھتا تھا نمبر دو ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پاتا ہے کہ سائنس دانوں کو ارتھ کے ایٹموسفیر کے پاسٹ کے بارے میں اتنا کر لے رہی کیسے پتا چلا یہ راز انٹار کٹکہ کے آئس کیوب انشنٹ آئس کیوب میں موجود ہے یہاں پر پچھلے ہزاروں نے لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس وقت ایٹموسفیر کے ایر ببلز آج تک محفوظ ہیں یہاں تک پہنچنے کے لئے آئس کے پورے کور کو ڈریل کر کے بار نکالا جاتا ہے جتنا گہرا کور بار نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں واپس جانا آسان ہوگا برف کی ہر لہر کے اندر ایر ببلز ایک سال کی ایٹموسفرنگ کنڈیشن کو محفوظ رکھ کر بیٹھے ہیں یہ انشنٹ ایر ببلز ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں میں کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا ان میں مجور مختلف گیسز پر سٹڈی کر کے سائنس دان ارت کی قدیم دور کی ایک جلک کو دوبارہ سے پینٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دس لاکھ سال پہلے بنا یہ آئس کور اس وقت کا ہے جب آئس کلائی میٹ سائیکل چالیس ہزار سال بعد چینج ہوا تھا یہ سائیکل ایک لاکھ سال بار بدلنے لگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے ان آئس کیوب کی مدد سے ارت کا فیوچر ٹریس کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے جیسے ہر ہزار سالوں کے بعد بہت سے طوفان اور سہلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اگلی بار کب آنا ہے یہ ساری پریڈکشن آئس کور کی مدد سے ہی لی جاتی ہیں نمبر ون انیس سو پچاس میں انٹار کٹکا کی آئس سیٹ کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹن دینڈ ڈسکور کی جا چکی ہے جن کو گیمبر سیٹی ماؤنٹن دینڈ کہا جاتا ہے بارہ سو کلو میٹر لمبی اس ماؤنٹن دینڈ کے پہاڑ تین ہزار میٹر تک انچے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے پہاڑوں سے کافی مختلف ہیں انٹار کٹکا کے جس ایریا میں یہ پہاڑ مجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں برف کے کئی کلو میٹر نیچے مجودگی سائنس دانوں کو کافی پریشان کر رہی ہے کیونکہ زیادہ تر پہاڑ ٹیکٹونس پلیٹ کی موومنٹ سے بنتے ہیں لیکن انٹار کٹکا میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے اندر مجود میگمہ کے اُبلنے کی وجہ سے بنے ہیں لیکن ابھی تک اس بار کا سائنس دانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے امیر کی جاتی ہے کہ دوستو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں